نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو اگر آپ ہندو دھرم سے ہیں تو پتر پکس یا سرات پکس کے بارے میں نشی طور پر جانتے ہوں گے دوستو ہمارے ہندو دھرم کے ساسٹروں میں کہا گیا ہے کہ جب ہمارے پتروں کی مرتی ہو جاتی ہے تو پتر دیو لوک میں نواز کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں تب دوستو پتر ہمارے اوپر کرپا برساتے ہیں تو کئی بار دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی پریزن کی کم آئیوں کے اندر مرتی ہو جاتی ہے یا پھر ادھک آئیوں میں بھی مرتی ہو جاتی ہے تو پتروں کا ہم سے محب بھنگ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے وہ ہماری زیون کے اندر بار بار آتے رہتے ہیں تو دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پتر ہمیں سے پرسند رہتے ہیں یا ہم سے کسی پرکار کی گلتی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پتر ہمیں مالا مال کرنے کے لاب دیتے ہیں اور ہمیں ہمارے زیون کے اندر خوشیاں دیتے ہیں تو کئی بار دوستوں پتر اگر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں کئی پرکار کے دوستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ناراضگی دن دونی رات چوگونی گتی سے بڑھ جاتی ہے تو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پتر پکس کے اندر اگر آپ سراد پکس کے دوران یہاں چیزیں اپنے گھر کے اندر بناتے ہیں یا کھاتے ہیں تو نشی طور پر آپ کی پتر آپ سے پرسن رہتے ہیں اور لاکھ گناہ آپ کو فائدہ پرابت ہوتا ہے تو دوستوں آپ آج اس اپائی کو ضرور کریں یہاں چیزیں سراد پکس کے دوران اپنے گھر کے اندر ضرور بنائیں نشی طور پر ان کا لاب آپ کو پرابت ہوتا ہے تو دوستوں بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے آپ ہمارے کمنٹ بوکس کے اندر اوم پتر دیوائن میں ضرور لکھیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں سب سے پہلے آپ اس بات کا دھیان رکھیں حالی میں آپ کے پریوار کے جن سدشیوں کے مرتی ہوئی ہے آنے والے پچھلے گئے پانچ سالوں میں چاند سالوں میں یا دس سالوں میں تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے آپ کے پتر جو بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے ان کو جو پسند تھا پتر بخص کے دوران کم سے کم پانچ سات بار آپ کو وہ چیز جرور بنانی چاہیے چاہے کسی پرکار کی مٹھائی ہو چاہے کسی پرکار کی سبجی روٹی ہو یا کسی بھی پرکار کی چیز جو آپ کے پتر کو پرسند تھی آپ کو وہ چیز جرور بنانی چاہیے پتر بخص کے دوران اور سب سے پہلے آپ پرسات کے روپ میں نکال کر آپ اپنے گھر کی چھت پر آپ پانی آری چیز کے ساتھ وہ چیز رکھ کر آ جائیں اپنے پتر کے لیے اور اس کے بعد اس پرسات کو آپ سارے پریوار بھی گرن کریں آپ برامنوں کے مدی اس بھوجن کو بانٹے اور چھوٹے بچوں کے مدی اس بھوجن کو بانٹے ہیں تو نشی طور پر آپ کے پتر آپ سے پرسند رہتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی گھر کے اندر خوشیاں دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی لئے یہ کام آپ کو جرور کرنا چاہیے آپ کو لاب پرابت ہوتا ہے اور آپ کے پتر آپ سے پرسند رہتے ہیں دوستوں دوسری چیز کی بات کریں تو آپ کو پتر بخص کے دوران دوستوں زیادہ سے زیادہ وہاں چیزیں بنانی چاہیے جو ساتھ پک ہو پتر بخص کے دوران دوستوں ساتھ پک بھوجن کا سیوت کرنا چاہیے پتر بخص کے دوران آپ سراب مانس سے جڑی چیزوں کو اٹھاگ کر دیں پتر بخص کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے گھر کے اندر دالے بنائیں آپ اپنے گھر کے اندر ہری سبجی بنائیں تو نشی طور پر آپ کے پتر آپ سے پرسند رہتے ہیں دوستوں اسی طرح بھگوان وشنوں کی پوجہ میں لابکاری ہوتا ہے تو دوستوں کچھا کیلہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور ہرہ رنگ آپ کی زیون کی سمردی کا آپ کی زیون کے اندر ترقی کا پرتیک مانا جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ کے پتر آپ کو ترقی کا وردان دیں تو آپ اپنے گھر کے اندر کچھے کیلے کی سبجی آپ کو جرور پتر بخص کے دوران مانی گئی ہے کیلے کا سمند دوستوں اگر دیکھا جائیں تو بدھ سے مانا جاتا ہے اور بدھ آپ کی زیون کی جو اکال مرتی ہوتی ہے درگٹنا ہوتی ہے کسی پرکار کا پریت آدھی بادہ ہوتی ہے تو وہاں دور کرنے کا کارے کرتا ہے اور بدھ ایسوری کا سوامی گرہ مانا جاتا ہے تب آپ کریں گے کہ آپ وہاں سبجی بنائیں گے تو اسے آپ اپنے پتروں کو یاد کر کے ان کو چڑھائیں نشی طور پر اسے بدھ گرہ سانت ہوتا ہے بدھ گرہ سانت ہونے سے آگسمی درگٹنا ہے کسی پرکار کے پتروں کا اب ہے کسی پرکار کے نکاراتمک سکتی کا اب ہے وہاں دور ہو جاتا ہے تو پتر پکس کے دوران ایک بار آپ کو ضرور کیلے کی سبجی بنانی چاہیئے تاکہ آپ کو لاب پرابت ہو دوستو پتر پکس کے دوران آپ کو جمی کند بنانے سے بچنا چاہیئے جتنا زیادہ ہو سکے آپ جمین سے نکلنے والی ایک آلو کو چھوڑ دیں کیونکہ آلو کے اندر آلو بہت جلدی پک جاتا ہے اور وہاں جمین کے اندر اتنا نہیں رہ پاتا جمی کند ہے تو وہاں بنانے سے بچیں تاکہ آپ کے پتر آپ سے ناراض نہیں ہو بلکہ آپ سے پرسند رہتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ جانکاریاں آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انہیں جانکاریاں دیکھنے کے لیے کرپے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے گی دعنی واد متروں جائے سرامتروں